یا دشنے وردینے دعانا کر لو زرنیوں میرے پلے میرا کوئی وسنا چلے زرنیوں میرے پلے میرا کوئی وسنا چلے سوڑیاں گلنل لالے سوڑیاں گلنل لالے میں اگر پھاریاں شالاں او دن بھی آوے سوڑا سن کھول بلاوے رل مل کے بے کر روزہ رل مل کے بے کر روزہ اے سوڑیاں رل مل کے بے کر روزہ اے سوڑیاں رل مل کے بے کر روزہ رل مل کے بے کر روزہ رل مل کے بے کر روزہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی اللہ وسلم دائماں نبدا خیر الخلق كلہم محمد سید الکونین والثاقلین والفریقین من غرب و من اجمی یا رب بالمصطفاء بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدای واسی القرم سم الرداء عن ابی بکر و عن عمر و عن علی و عن اثمان زل قرم مولای صلی اللہ وسلم دائماں نبدا على حبیبکا خیر الخلق كلہم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محمد قبائی شہزاد عمد قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین پروگرام جو کم و پیش پچھلے دو ہفتوں سے مسلسل آپ کی خدمت میں یہاں ہمارے ملاد ٹی وی اور ڈی ایم ڈیجیٹل سٹوڈیوز منچسٹر چیتمل روڈ سے پیش کیا جا رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ یہ اتنا مقبول پروگرام ہوا کہ آپ کے کولز کے ذریعے بھی پتا چلا آپ کے ٹیکس کے ذریعے پتا چلا اور جتنی بھی سوشل نیٹ ورکنگ ہے فیس بک ٹویٹر اس کے ذریعے پتا چلا کہ کس قدر الحمدللہ اس پروگرام کو آپ نے پسند فرمایا کیونکہ اس پروگرام کے اندر آپ کی کولز کے ذریعے آپ شرکت بھی کر سکتے ہیں اور امید رکھتا ہوں کہ آج بھی انشاءاللہ والعزیز آپ ضرور شرکت فرمائیں گے اور مختلف ممالک سے کولز آتی ہیں بتایا جاتا ہے کہ کس قدر الحمدللہ ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منایا گیا اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں جشن ملاد مصطفیٰ الحمدللہ اپنے اپنے طور طریقے سے منا رہے ہیں یہاں پر یوکے کے اندر ماشاءاللہ پورے یوکے کے اندر ہر ایک سنی مسجد ہے وہ آباد ہے شاد ہے آباد ہے اور سب سے زیادہ خوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہمارے ینگسٹرز جو ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں میں بلکہ یہ کہوں گا کہ ایٹی پرسنٹ جو ہم نے دیکھا ہے کہ چاہے وہ سکوٹلنڈ کی سرزمین ہو ویلز کی سرزمین ہو یہاں لندن اور میڈلنز اور پھر یہاں نورت کی سرزمین ہو الحمدللہ الحمدللہ سرکار دواللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے پروانے پورے یوکے کے اندر موجود ہیں اور بڑی خوشی جو ہے ربی علیہ و شریف کی منائی جا رہی ہے کیوں نہ منائی جائے کیونکہ سرکار دواللہ علیہ و بارکہ وسلم کا اس مہینے کے اندر آپ کی آمد آمد ہوئی اور جب آپ کی آمد ہوئی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بارہا ہم نے یہ بات علماء سے سنی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کس قدر آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں اس دنیا میں تشریف آوری پر کس قدر حوشیہ منائی کہ اس دن جتنی بھی مائیں تھی ان کو بیٹے عطا فرمائے تو اپنا اپنا انداز ہوتا ہے اللہ تعالی نے اپنی شان کے مطابق جو ہے جشن منایا خوشیاں جو ہے سرکار دوال صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر منائی تو یہاں پر ہم ملاد ٹی وی کے اسٹوڈیو سے الحمدللہ آپ کے حدود میں مختلف علماء اور نات خان عزرات جو پاکستان سے تشریف لائے یوکے کے نات خان عزرات الحمدللہ اور کوشش کی کہ ان کی خوبصورت آوازوں میں خوبصورت کلاموں سے الحمدللہ آپ کے دل اور ذہنوں کو منور کیا آج الحمدللہ ہمارے جو گیسٹ یہاں تشریف فرما ہوئے انشاءاللہ سب سے پہلے میں اپنے بھائی سحیل عمد قادری صاحب کو انٹریجیوز کیے دیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ علیہ وسلم ہمارے جو دوسرے گیسٹ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ وہ آپ کی سکرین پر آپ کو نظر آئیں گے آپ کو ان کی زیارت بھی کریں گے اور ان کی خوبصورت آوازوں میں انشاءاللہ بہت سارے کلام سنیں گے آپ کی فرمایشیں بھی ہوگی اور انشاءاللہ آپ کی جو بھی فرمایش ہوگی وہ آج پوری کی جائے گی سحیل عمد قادری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں اور ناظرین محترم آپ کے لیے بھی یہ ایک سنہری موقع ہے کہ آپ جو نمبر سکرین پر موجود ہے اس پر کول کر کے انشاءاللہ آپ اپنی فرمایشیں جو ہیں وہ لکھوا سکتے ہیں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جو ہم نے یہاں ملاتی وی سے جو ہم نے الحمدللہ پروگرامز پیش کیے ان کے مطلق بھی آپ فیڈبیک دے سکتے ہیں میں سحیل بھائی کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ سلام پیش کرتا ہوں کیونکہ سناخان رسول ہے اور ہم جتنے بھی سناخان رسول ہے ان کی دل کیا تھا گرائیوں سے عزت بھی کرتے ہیں اور میں آپ کو سلام بھی پیش کرتا ہوں حضرت کیسے مزاج ٹھیک ہے الحمدللہ خریت سے ہوں اور الحمدللہ آج کا پروگرام انشاءاللہ بہت دلچسپ ہوگا انشاءاللہ یہ ان کے بہت بڑے نام ہے اور انشاءاللہ ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھا بھی اور سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ناظرین محترم الحمدللہ تھوڑی ہی دیر بعد میں انشاءاللہ والعزیز ان دونوں مہمانوں کا بھی انٹرڈکشن کرواؤں گا لیکن سب سے پہلے میں سوہیل بھائی کی مگزارش کروں گا کہ اپنی آواز میں پیارا کلام جو ہے وہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ شان جان شاہانے جاہاں شرمائے ہوئے ہیں شاہانے جاہاں کس لئے شرمائے ہوئے ہیں کیا بزم میں تیبا کے گدا آئے ہوئے ہیں ہی 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 کشش لزت دنیا کشش لزت دنیا کیونکہ اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہو ہے سلطان مدینہ کیا تھا اور یہ آسی سلطان مدینہ کیا تھا اور یہ آسی کچھ لوگ تو اس وقت پہ چکرائے ہوئے ہیں جنت کی پیزائے انہیں بہلا سکے گی جنت کی پیزائے انہیں بہلا نسکے گی جو آپ کی کلیوں کی ہوا کائے ہوئے ہیں بن جائے گی مہا شل میں نسیر اب تری بگڑی بن جائے گی مہا شل میں نسیر اب تری بگڑی کیونکہ سرکار شفا کے لیے آئے ہوئے ہیں کیونکہ سرکار شفا کے لیے آئے ہوئے ہیں شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں دو عالم کا تاجدار آگیا خدا کی خدائی کو ہاتھوں میں لے کر خدا کی خدائی کو ہاتھوں میں لے کر گنہگاروں کا غم غصار آگیا ناظرین مخترم الحمدللہ سحیل احمد قادری صاحب نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی کا کلام پیش فرما رہے تھے اور ان کے کلام کے دوران الحمدللہ ہمارے جو مہمان ہیں پاکستان سے تشریف لائے ہوئے وہ بھی تشریف یہاں پر لا چکے ہیں اور میں ان کا انٹرڈکشن کیے دیتا ہوں انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم بریک بچ جائیں گے بریک کے بعد انشاءاللہ عزیز ان کی خوبصورت آوازوں میں کلام بھی سنیں گے میرے پہلے مہمان الحمدللہ کسی بھی تعریف کے مہتاج نہیں ہے پوری دنیا ان کو جانتی ہے ان کے نام سے واقف ہے اور جب بھی ناتخانی کے حوالے سے کوئی بھی بات کرتا ہے تو یوسف میمن الہار یوسف میمن کا نام جو ہے وہ ضرور آتا ہے الحمدللہ الحمدللہ پوری زندگی جنہوں نے سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف پر لگائی ہو اور میں ان کو آج اس پروگرام کے اندر اور پھر ملا ٹی وی پر ویلکم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضر کیسے مزاج ٹھیک ہے جی اللہ کا کرم ہے بالکل خیریت حفیت ہے آپ کا سفر ٹھیک رہا اور ماشاءاللہ کافی دنوں سے اب تو یہاں تشریف لائے ہیں اور ماشاءاللہ پورا یوکے آپ نے ٹور کیا ہے انشاءاللہ اس کے مطلق بھی بات ہوگی اور کس قدر بالخصوص آج میں جو پروگرام میں یونگسٹس کے حوالے سے بھی پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یوکے کے اندر آپ تشریف لاتے ہیں اور یوتھ کی جو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ اتدار مساجد کے اندر وہ الحمدلہ داہل ہوئے اور نارفانی کاؤن کے اندر شوک جو ہے وہ پیدا ہوا تو انشاءاللہ بریک کے بعد ہم کلام بھی سنیں گے اور بات چیز بھی انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ ناظرین محترم میرے دوسرے مہمان الحمدللہ وہ بھی کسی یقین مانے کسی بھی تعریف کے معتاج نہیں ہے اور الحمدللہ ایک سناخان بھی ہیں سیدزادے بھی ہیں اور پھر خود بہت سارے کلام جو ہے انہوں نے لکھے ہیں بہت مشہور اور معروف کلام جو ہر ایک سناخان نے والحمدللہ کلام پڑے ہیں اور ماشاءاللہ یہاں ملار ٹی وی پر انہوں نے کئی دفعہ یہاں تشریف لائے اور بہت ہی بہترین پروگرامز ہوئے روحانی اور وجدانی پروگرامز ہوئے میری مراد سید الطاف شاہ صاحب قازمی دامت برکاتہ ملالیہ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ حضر کیسے مزاج اللہ کا بہت احسان ایک مرتبہ پھر آپ کو ملار ٹی وی پر ویلکم کرتا ہوں بہت شکریہ بہت انایت آپ نے مجزد کیا انشاءاللہ بریک کے بعد انشاءاللہ اور عزیز ہم کلام بھی شاہ صاحب قبلہ سے بھی سنیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم ویلکم بیک آفٹر بریک اور آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی پیارا پروگرام اور پروگرام الحمدللہ سے آغاز سے ہی سوہیل عامد قادری صاحب نے بہت ہی پیارا کلام جو ہے وہ پڑا اور بریک سے پہلے الحمدللہ میرے دوسرے دو مہمان بھی تشریف اللہ چکے سید الطاف شاہ صاحب قازمی اور الحاج یوسف میمن صاحب الحمدللہ اور آپ کلام کی فرمائش بھی کر سکتے ہیں فون لائنز جو ہے تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ آپ کے لئے اوپن ہو جائیں گی لیکن میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہم کلام سنیں گے کلام کے بعد مجھے پتا ہے کولر لائن پر آ چکے ہیں لیکن ابھی کولز ہم نہیں لیں گے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو مہمان ہیں وہ پہلے اپنا آج کے کلام کا جو ہے وہ آغاز کر لیں پھر انشاءاللہ اس کے بعد کولز لیں گے میں سید علتا شاہ صاحب کازمی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں اپنی خوبصورت آواز میں اور ایک انوکی انداز میں انشاءاللہ اپنے ہی انداز میں انشاءاللہ ہمیں کلام جو ہے وہ سنائیں بہت شکریہ ایک نات کے چند اشار پیش کرتا ہوں سرکار کی برکات صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ یا حَبِبَ اللہ آذر کیوں چاند میں کھوئے ہو علجے ہو ستاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو جھے ہو ستاروں میں رضوان تیری جلت کو پرست جو ملے دیکھوں کوئی ہے ابھی نظر تیبہ کے نظروں میں کوئی ہے میری نظر تیبہ کے نظاروں میں تیبہ کے فقیروں کی ٹوکر میں زمانہ ہے تاریخ بتاتی تیری جو ملے دیکھوں جو ملے دیکھوں تیری جو ملے دیکھوں جو ملے دیکھوں تیری جو ملے دیکھوں جو ملے دیکھوں گھور و فکر کیا اور اس کی معنوں کو پڑا اور پھر پتا چلا کہ یہ پورا قرآن الحمد سے لے کر ونناس تک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ و بارکہ و سلم کی تعریف اور توصیف میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اور پھر ہم نے بارہا علماء سے یہ بات سنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ چلتے پھرتے قرآن تھے اور آج الحمدللہ ایسے سناخانوں نے ماشاءاللہ اپنی لبوں پر اپنی زبانوں پر سرکار دو عالم صلی اللہ کے ترانے جو ہے وہ الحمدللہ اپنی ان خوبصورت آوازوں میں اپنی زندگیوں کو اس طرف لگایا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ الحاج یوسف میمن صاحب ماشاءاللہ وہ بھی پوری زندگی انہوں نے ماشاءاللہ سناخانی کی ہے اور پھر آئیڈل بنے ہیں بہت سارے آج جو یونگسٹرز ہیں ٹین ایجز کہہ لیجیے پھر آج جو تھرٹیز اور فورٹیز میں ہیں انہوں نے ان کو دیکھ کر الحمدللہ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی سارا عجر و ثواب ان کے حق میں ضرور انشاءاللہ جائے گا کیونکہ یوسف بھائی بہت عرصے سے آپ یوکے کے اندر تشریف الحمدللہ لارہے ہیں اور انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کی گفتگو بھی ہو لیکن سب سے پہلے ایک کلام جو ہے میں آپ سے سننا چاہتا ہوں اور پھر انشاءاللہ لزیز بات چیت بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی سب سے پہلے تو ملا ٹیلی ویژن کا بہت شکریہ کہ انہوں نے سید الطاف حسین شاہ صاحب کازمی کے ساتھ ساتھ موجبی سبابرکت مہینے میں سرکار کے ذکر سنا کے لئے طلب فرمایا الحمدللہ یہ میری سعادت ہے برحال آپ نے کہا کہ گفتگو ہوتی رہے گی نات سے آگاز کرنا ہے شورنا شریف ایک ناشریف کے یہ چند اشار ہیں شاعر نے حضور کی نات اس طرح لکھنے کی کوشش کی کہتا ہے کہ یہ میرے لب چرچا یا رسول اللہ یہ میرے لب چرچا تیرا آنکھیں میری جلوہ تیرا یہ میرے لب چرچا تیرا آنکھیں میری جلوہ تیرا میرا قلم تیرا کرم آقا میرا قلم تیرا کرم میرا سخن صدقہ تیرا میرا قلم تیرا کرم تیرا کرم میں مہر پا دے دی ہمیں ایسی زبا جو پڑھتی رہے کلم تیرا کلم پڑھتی رہے کلم تیرا گاتی رہے نغم تیرا پڑھتی رہے گاتی رہے نغمہ تیرا یہ میرے لب چرچا تیرا ہر گفتبو ہر جشن جو ہر آرزو اے خوب رو ہر گفتبو ہر جشن جو ہر آرزو اے خوب رو کچھ بھی نہیں اس کے سوا کچھ بھی نہیں اس کے سوا آئے نظر جلوہ تیرا کچھ بھی نہیں اس کے سوا آئے نظر جلوہ تیرا یہ میرے لب چرچا تیرا کہ قطروں سے مہ پارے بنے چیٹے اوڑے تارے بنے قطروں سے مہ پارے بنے چیٹے اوڑے تارے بنے قطروں سے مہ پارے بنے چیٹے اوڑے تارے بنے ایک شب جو آب نور سے ایک شب جو آب نور سے دھویا گیا تلوہ تیرا یہ میرے لب چرچا تیرا ایک شب جو آب نور سے ایک شب جو آب نور سے ایک شب جو بھی نہیں اس کے سوا ہے تیرے بشمس ہے چہرہ تیرا وللہ کے سو تیرے بشمس ہے چہرہ تیرا آلہ ہوئی اترت تیری آقا آلہ ہوئی اترت تیری بالا ہوا کمبا تیرا آلہ ہوئی اترت تیری بالا ہوا کمبا تیرا تیرا یہ میرے لب چرچا تیرا مختبہ سید عدیب حسین عدیب راہ پولی کہ مسروپ رکھا ہے تجھے اپنی سنا میں اے عدیب مسروپ رکھا ہے تجھے اپنی سنا میں اے عدیب وہ چاہتے ہیں رات دن وہ چاہتے ہیں رات دن بھرتا رہے کاسا تیرا وہ چاہتے ہیں رات دن بھرتا رہے کاسا تیرا یہ میرے لب چرچا تیرا جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے ہی مراحل سے گزر جاتی ہے اور بے طلب ہی مجھے دی جاتا ہے دینے والا میں یہ یوسف بھائی اور شاہ صاحب قبلہ کی نظر شیئر کرتا ہوں بسم اللہ اور بے طلب ہی مجھے دیے جاتا ہے دینے والا ہاتھ اٹھے نہیں نیت میری بھر جاتی ہے بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا ہاتھ اٹھے نہیں نیت میری بھر جاتی ہے کیا کہنے واا واا اس شیر کو اگر میں جیسے میں نے کہا کہ یہ آپ کی نظر میں نے کیے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جس قدر اللہ تعالیٰ نے آپ دونوں کو شورت عزت عطا فرمائیے پوری دنیا کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں جن کو ایسے نصیب جو ہیں وہ ملتے ہیں یوسف بھئی کیا کہیں دیکھیں کتنی بڑی سرکار کے گیت گاتی ہیں ہم لوگ زائر ہے ہمیں سن سن کے لوگ سرکار کی بارگاست سے متوجہ ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے اب ہم گناہ گار تو صحیح لیکن کرم تو ہم پہ بھی ہونا ہے اس میں کوئی شک نہیں اللہ کے نبی کرم کرتے ہیں بے شک اور یہی ہے دیکھیں میں نے مقت میں کہا کے بھرتا رہے کاسا تیرا ٹھیک ہے نا سنہ خانی الحمدللہ ہم لوگ کر رہے اور حضور حال لیا سے ہمیں نواز رہے الحمدللہ بے شک شاہ صاحب کبلہ یہاں پر یوکے کے اندر ماشاءاللہ جو ہم نے دیکھا ہے میڈیا کے اندر رہ کر اور مختلف مساجد پوری یوکے کے اندر ہم بھی جاتے رہتے ہیں ینگسٹس کا جو رائز ہے مساجد کے اندر آنا ناعت کا شوق بچے تین چار پانچ سال کے بہت چھوٹی عمر ہے امامہ شریف پہننا چاہتے ہیں وہ ناعت شریف پڑھنا چاہتے ہیں وہ یوٹیوب پر اگر لگا کر تو وہ آپ کی ناتیں سننا چاہتے ہیں اور پھر جو ینگسٹس ہیں جس طرح آپ نے نات پڑھی ہے کلام پڑھا ہے اس کو پھر یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر گاڑیوں کے اندر انہوں نے یہ گانا بجانا جو ہے اس کو نکال کر ناتیں جو ہے وہ لگانا شروع کر دی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بھی یہ رائے ضرور دیکھا ہوگا اور مساجد کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو ایٹی پرسنٹ یقیناً وہاں پر ینگسٹس ہوتی ہیں آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ نات جو ہے وہ جس دور حاضر سے ہم لوگ گزر رہے ہیں نات تبلیغ کا سب سے بہتری ذریعہ بھی ہے اس بات اس کی وجہ یہ ہے کہ نات کو کیوں قبولیت زیادہ اس کے لیے ایکسپنس کیوں زیادہ ہے وہ اس لیے ہے کہ نات میں خالصتا ہم حضور کی محبت سرکار کی صیرت حضور کا عصوہ حضور کے شمائل بیان کرتے ہیں کسی کی اوپر تنقید نہیں ہوتی نات کو ٹھیک ہے اور کسی خاص کوئی موضوع نہیں ہوتا اس میں سوائے اس بات کے کہ ہم حضور کی محبت کا پیغام دیتے ہیں حضور کا چہرہ بیان جیسے ابھی یوسف بھائی نے سرکار کے چہرے کی بات کی تو چونکہ اس کے اوپر نات میں کسی کے اوپر کرٹیسائز نہیں کیا جاتا تو میرا خیال ہے ایک وجہ یہ بھی ہے اور دوسری سب سے بڑی وجہ یہ اس کی قبولیت کی یہ بھی ہے کہ لوگوں کا نات کی طرف راغب ہونا مسجدوں میں ینگسٹرز کا آنا اور پھر ان کا محبت کے ساتھ وہ گیٹ اپ وہ اختیار کرنا امامہ شریف پہننا جبا پہننا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ خود رسول اللہ نے نات کو پسند پر بایا سبحانہ اللہ بے شک قائنات کے والی و مختار صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرش زمین پہ ہیں مسجد النبی کے اور اپنے سناخان کو یہ عزت اور یہ مرتبہ عطا کیا اب اسی میں میں یہ چھوٹی سی عرض کر دیتا ہوں کہ جو لوگ انگلیت اٹھاتے رسول اللہ کی ذات اکدس پر بھی تو کہیں گی باتیں اس دور میں بھی کہیں جا رہی ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نات خان ایسا شخص ہے کہ ہر عبادت کے قبول ہونے میں وہ کچھ وقت تو لگے گا یقین کے ساتھ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو اس کے فضل سے اوپر محاصر ہے نات ایسا ذکر ہے کہ جو کبھی رات ہوئی نہیں سکتا بے شک ان اللہ و ملائکتہو یسلونا اللہ نبی یہ بھی نات کی ایک قسم ہے اور حضور نے نات سنی اور اس کی قبولیت کی کیا دلیل ہے کہ فوراں قبول فرمائی اور انام عطا فرمایا اسی وقت بے شک چادر عطا فرمائی میں نے اس دن بھی غالباً یہی پہ کہا تھا کہ نات پڑھنے والا تو صحابہ کی سنت ادا کرتا ہے حضرت احسان کی سنت ادا ہوتی ہے لیکن جو نات کا اتمام کرتے ہیں لوگ جو محافل سجاتے ہیں رسول اللہ کی حدیث کا ایک ٹکڑا ایک حصہ ہے جو سرکار نے فرمایا فوضہ علاہ الممبر جب حسان کو نات کے لیے بلایا تو یہ فرمایا فوضہ علاہ الممبر اس کے لیے ممبر کا اتمام کرے کیا کہا سبحان بابا تو لہٰذا جو اتمام کرنے والے ہیں وہ تو خود رسول اللہ کی سنت ادا کرتے ہیں تو پھر جس چیز کی محبت رسول میں آکے وہ اتمام کرتے ہیں وہ سنت رسول کی ادایگی کرتے ہیں وہ بھی ثواب لیتے ہیں جب حضور کا ذکر محبت کے ساتھ چھیڑا جاتا ہے تو یقین ہے اس کی قبولیت اور اس کی پسندیدگی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو کوئی انتہائی بدزوک انسان ہوگا جو سرکار کے ذکر سے انحراف کرے گا جب اللہ اور اس کے فرشتے اس کا ذکر کرتے ہیں اس کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے نصیب والوں کے حصے میں یہ بار ہے حضرت ملک زلفکار صاحب غالباً بیس منٹ سے ہولڈ پر ہیں ان کو پروگرام کے اندر ویلکم کرتے ہیں السلام علیکم اللہ کا کرم ہے سب سے پہلے تو معذرت کیونکہ میں نے اپنے مہمانوں کو ایک ایک کلام جو ہے وہ پڑھوانا تھا کیونکہ بہت سارے احباب کیونکہ ابھی پوری دنیا میں گلوبل میں بھی الحمدللہ اس پروگرام کو دیکھا جا رہا ہے تو ہمارے جو مہمان ہیں یہاں پر وہ بھی بڑی محبت سے تشریف لاتے ہیں لیکن ہم ان کو بڑی محبت سے بلاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کی آوازوں میں جو ہے وہ کلام سنیں تو ملک صاحب آپ کا شکریہ آپ نے اتنی دیر ہولڈ کی شہر اللہ آپ آنوز کی طرح ماشاءاللہ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں اور بہت بڑا نام ہے جو آج آپ سناخان رسول لے کے آئے ہیں بہت میں کہا کہوں کہ یہ ملاج تی وی کو بہت بڑا عزاز ہے جس دن کی ملاج شریف کا پروگرام شروع ہوئے ہیں آپ نے اور صحیح لحمد قادری صاحب نے بہت اچھے اچھے سناخان رسول لائے ہیں اور آج بھی جو مہمان سید الطاف سینشاہ صاحب اور آج جی حال حجاج محمد یوسف محمد صاحب بہت بڑا نام ہے پوری شنیاں میں بے شر تو میری گزارش یہ ہے کہ ڈاکٹر لیاتر ملک صاحب کے برے بھائی ہے ملک غفور صاحب میاں صاحب کے کلام کو بہت پیار کرتے ہیں انشاءاللہ میاں صاحب کا کلام ضرور ہوگا میاں صاحب کے پیر و مرشد کی دلتیر ڈڈیان سے تعلق ہے تو میں گزارش کروں گا کہ جس طرح صحیح لحمد قادری صاحب اختتام جو ہے میاں صاحب کے کلام پر کریں گے آج کے جو مہمان ہے آپ کے شاہ صاحب بھی ماشاءاللہ بہت بڑا نام ہے اور یوسف محمد صاحب کا بھی پرانج منعا جائے گا انشاءاللہ بھائی مہمان حذر قبول کروں اور مہلیت دعا کریں انشاءاللہ ضرور ضرور ہوگا اور سوہل بھائی بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور ضرور انشاءاللہ میاں صاحب کا کلام جو ہے آج کے پروگرام کے اندر پڑا جائے گا آپ ضرور انتظار کیجئے اور کیونکہ اگر ہم نے ابھی پڑوا دیا تو آپ شاید پھر سو جائیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ پورا پروگرام جا کر دیکھیں انشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور ہم آپ کو پروگرام دیکھتے رہے بہت شکریہ اللہ آپ کو سلامت رکھے بہت ساری برکات سے نوازے ناظرین مہترم آپ کے لئے فون لائنز اوپن ہیں آپ ضرور کول کیجئے اور کوئی سوال کرنا چاہیں اچھے اچھے سوال کیجئے ناتخانی کے حوالے سے انشاءاللہ کوئی کلام جو ہے وہ اس کی فرمائش وہ بھی کیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ سار جا رہا ہے شہباز عربکار رہا ہوں مانچسٹر سے ماشاءاللہ آپ کا پوراں ملاقی بھی پر ہم جانا دیتے ہیں بہت پیارا لگ رہا ہے اور آپ بھی بہت اچھے ہیں اور شاہ صاحب بھی بیٹھے میں ہیں ساتھ اور یوٹف صاحب بھی ان کے ساتھ اکثر ملاقات بھی ہوتی رہتی ہیں مانچسٹر میں ایک رکیسٹ کرنی ہے سار ضرور کریں یہ ہم تو مدینہ پاک سے رضا رسول سے جو مٹی بھی آئے جس کے مٹی کے بھی اگر نسبت ہو کے ساتھ تو ہم ان کو بھی مٹی کو بھی آنکھوں سے اپنے دل سے لگانے کو تیار ہیں محبت اور عقیدت کرتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن یہ جو پیکھے تصریر رضا رسول کے لگی ہوئے ہیں یہ ہم برداش نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا یہ آنکھوں کے لگانے کے لیے دل کو ٹھیک ہے نا لیکن ہم دیکھنا یہ بالکل ہمارے سائٹ پا رہا ہے وہ ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے ہمارے یہ کیونکہ بلکل پیچھے نہیں ہے نا سائٹ پا رہا ہے ٹھیک ہے کیوں کہ یہ دوسری عقیتوں ہمارے جو ہے نا کوئی بے فکر ہو جائے بھئی ہم جتنا جو بھی یہاں بیٹھتے ہیں انشاءاللہ ذمہ داری کے ساتھ بیٹھتے ہیں ہم بے فکر ہو جائیں انشاءاللہ ہم اس کا خیال نہیں رکھنا تو کس کا پھر خیال رکھنا ہے میرے پیارے بھائی بہت شکریہ جزاک اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے بہت ساری برکات سے نوازے اور انشاءاللہ کولرز کے لیے فون لائنز اوپن ہیں اور یوسف بھئی ماشاءاللہ مدینہ منورہ حاضری ہوتی رہتی ہے یقینا اور بتائیں کہ وہاں جب حاضری ہوتی ہے تو میں نے ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ غلبا شاید ایک سال ہو چکا ہے تو آپ مدینہ منورہ تھے اور میرا اور آپ کا ایک مرتبہ ٹیلی فون پر رابطہ ہوا تو میں نے آپ کی حدمے میں گزارش کی کہ آپ ناچ شریف جو ہے وہ اگر کچھ کلام وہاں اس وقت بھی ٹی وی پر ہی میں تھا اور آپ نے کول آپ کی کول جو ہے ملائی گئی تو آپ نے کہا کہ یہاں سے میں نہیں پڑھتا عدب کے دائرے کے اندر میں میرا اپنا ایک انداز ہے میرا اپنا ایک ذین ہے تو میں وہاں سے کلام جو ہے معذرت میں نہیں پڑھوں گا تو اس کے پیچھے کیا وجہ تھی یا کیا آپ سوچتے ہیں کیونکہ یہ بہت مجھے دل پر میں نے اس دن سے جو ہے نا میں نے سوچا کہ یوسف بھائی نے یہ بہت بڑی بات کہہ گئی تو اس کے پیچھے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ذرا بتائیں کہ کیا وجہ ہے نہیں جہاں تک عدب کا تعلق ہے تو اہلہ حضرت فرماتے ہیں نا کہ سرکار ہم گواروں میں ترجے عدب کہاں عدب کا تو کوئی اتنا نہیں ہے سلسلہ لیکن آپ دیکھیں کہ ساری زندگی گزری ہے جی اور سال بھر ہم لوگ بس ایک ہی گید گاتے رہتے ہیں کہ آقا اپنے قدموں میں بولا لیں مدینے میں حاضری ہو جائے حضور پہنچے مدینے ٹھیک ہے اب سرکار نے اپنے قدموں میں بولا لیا بولا لیا ٹھیک ہے نا اب وہاں کچھ لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے یہاں ہوتل میں محفیل ہو سارے وہاں اپن تو پروگرام ہوتے نہیں کسی کہ گھر میں ہو رہا یا ہوتل میں ہو رہا ہے تو وہاں جا کے اب پتہ چلا ساری رات تو اسے کمرے میں ہم نے گزار دی مدینے کی اتنی اہم رات ہم نے ایک ہوتل کے کمرے میں گزار دی میں وہاں جا کے کر لیتا تھا پروگرام لیکن اب نہیں پچھلے کوئی تیرہ چودہ سال ہو گئے میں بھی وہاں کوئی محفیل کوئی پروگرام نہیں کرتا ساکار کا گمبت ہے حضور کے مینار ہیں وہاں کے بازار ہیں گلیاں ہیں بس وہی ہمارے لئے میں فیل ہے بے شک وہی ہمارے لئے میں فیل ہے تو وہاں نہیں میں محلت کر لیتا ہوں جی بہت شکریہ ہمارے ساتھ ایک کولر ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ جشن عید ملازن نبی کی مبارک آمین بہت شکریہ بہت شکریہ جزاکم اللہ جی ہم نے چھوٹی سی بریک کی طرف چلنا ہے انشاءاللہ بریک کے بعد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم ویلکم بیک آفٹر در بریک اور آج میرے ساتھ الحمدللہ سید الطاف شاہ صاحب قازمی الہاد یوسف میمن صاحب اور سحیل عمد قادری صاحب موجود ہیں اور یقیناً آپ پروگرام کو انجوئی کر رہے ہیں اور فون لائنز بھی آپ کے لئے اوپن ہیں آپ کوئی بھی کلام کی فرمائش کرنا چاہیں انشاءاللہ ورزیز وہ کر سکتے ہیں میں شاہ صاحب قبلہ کی حظم اگزارش کروں گا شاہ صاحب قبلہ آپ کا بہت قریبی تعلق تھا بلکہ ہے نصیر ملت سے پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ اور بارہا میں نے آپ کی جب بھی کوئی پروگرام ہوا ہے اس میں سنا ہے کہ آپ کی گفتگو کے اندر کے ماشاءاللہ بہت کچھ آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کر سیکھا بھی ہے اور کلام کے حوالے سے بالخصوص تو آج مچاؤں گا کہ انہی کا کوئی کلام آپ پیش فرمائیں میں ایک قول لیتا ہوں انشاءاللہ رزیز اور اس کے بعد آپ ضرور ایک کلام جو ہے وہ فرمائشتی اور یہ ایک اور قول لیتے ہیں اسلام علیکم انشاءاللہ اور انشاءاللہ وہ بھی دمیان میں مکملہ انشاءاللہ لہو لگائے بیٹھے ہیں جو آستان سترے لگائے بیٹھے ہیں جو آستان سے تیرے لگائے بیٹھے ہیں خدا گواہ ہاں وہ دنیا پیچھائے بیٹھے ہیں خدا گواہ ہاں وہ دنیا پیچھائے بیٹھے ہیں تیروں کی لیات کے سہرے بیٹھے ہیں لیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں اور خدا کے واسطے اب کھول اُل پے بابیں ہتا جو دیر سے پے آئے بیٹھے ہیں تیرے سے بنائے وہ دشمن بنائے بیٹھے ہیں جو آستان جو آشیاں جلائے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں تو آپ ضرور کیجئے شاہ صاحب قبلہ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کیا کلام جو ہے